بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی وہ جو خاموشی کا حکم امدنائی تھا وہ ختم ہو گیا اب معاملات کیا ہیں ستائیس اپرل بڑا اہم دن ہے اور اس دن بھی ہنگامہ خیزی نظر آئے گی اس کے علاوہ دیوار کے ساتھ کون لگے گا حالات کدھر جا رہے ہیں ساقم نصار نے کیا کچھ کہا آڈیو میں اور وہ وی آؤٹ کس کو بتا رہے ہیں سب چیزیں آیا ہو چکی ہیں اور معاملات ایسی لگ رہے ہیں کہ ساسو ماہو یا ساقم نصار سب کا جو راستہ ہے وہ منزل ایٹ کی ہے کہاں مرشد پاک کا کرانا زمان پاک یعنی زمان پاک میں جو جشن ہو رہا ہے عید کا اس میں کیا کچھ ہوا وہاں فضل الرمان بھی پائے گئے وہ کیسے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ سارے معاملات کہ یہ گنجلیں جو پڑھ رہی ہیں سیاست میں یہ صدریں گی کس طرح اور صدریں گی بھی یہ نہیں ہوں گی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے حکومت نے بھی دعویٰ کر دیا اگل نے گوٹ کس لیا تیار ہو جائے پوزیشن یعنی عمران خان مقابلہ سخت ہوگا یعنی ٹکر کے لوگوں سے ٹکر ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی اسی ہفتے کے اندر سب کچھ سامنے آ جائے گا لیکن تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہیں کہ آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھڑی کا وٹن دبارہ نہ بھولیں اور حالات کی نقاضت کے مطابل یعنی حالات کی نزاگت کے مطابل آپ جو ہے وہ روہ داری اور برداشت کا بھی مدارہ کریں اور اپنی شخصیت کے مطابل اپنی رائے کا اظہار فرمائیں جی ستائیس اپریل اہم کیوں ہے ستائیس اپریل کو تاریخ دی ہے سپرم کورٹ نے عزت ماب عمر عطا بندیال نے پھر طلب کیا ہے یعنی یاد ہوگا وہ کہہ رہے تھے چودہ مائی کا ایلیکشن تاریخی فیصلہ حتمی ہے لیکن پھر انہیں نے ستائیس اپریل کی ڈیر دی منی وقت تر چلے گئے ان کی شوٹیوں سے پہلے یعنی چار بے سے پہلے وہ کراچی روانہ ہو گئے تھے لہذا معاملات آگے چلے گئے تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ستائیس اپریل کو ایلیکشن یعنی جو کی بات ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی ایلیکشن مشکوک ہو چکا ہے جن حالات میں پارلیمنٹ اور عدالت کی لڑائی چل رہی ہے اب جو نئی ہنگامہ خیزی ہوئی ہے وہ پچھلی ہنگامہ خیزی سے منسلک ہے یعنی ساتھوں ماہ کی جو آڈیو آئی تھی اس میں بیگم رافیہ تاریخ تھی یعنی احمد تاریخ رہیم صاحب جو صاحبیت گورنر پنجابی ہیں اور ماہر قانون ہیں اور عمران خان کے قانونی ماہر ہیں یعنی ان کی مشاورت ان کو حاصل ہے ان سے بھی بات چیزی ہو رہی ہے وہ ساتھوں میں سار سار کی اور اس میں وہ وے آؤٹ بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یوسیف رضا کی اعلانی کا کیس پڑھیں اس میں ساری چیزیں نکل آئیں گی کہ وے آؤٹ کہاں سے ملے گا اور موجودہ وزیر آزم شبہ شریف کو توہین عدالت میں آؤٹ کرا رہے ہیں یعنی یہ باتیں بھی وہ مشورہ دے رہے ہیں اب انہیں اس میں اتراز نہیں ہے یعنی انہیں ان کار میں نہیں کیا گئی ہے آڈیو جو ہے جالی ہے یا نہیں انہیں نے اس کی ایک قسم کی تصدیق کر دی کہ یہ بلکل صحیح ہے کیوں اور نے کہا جی میں چیف جسٹیس یا جج بننے سے پہلے بھی قانونی ماہر تھا اور وقیل کی حصے سے کام کرتا تھا خدمت انجام دیتا تھا اب میں قانونی ماہر کی حصے سے مشورے دیتا ہوں لوگوں کو کیونکہ میں وقالت نہیں کرتا ہے اس لیے کہ سب سے بڑے حدے پر فائز رہ چکا ہوں بطور چیف جسٹیس پاکستان کے کام کرنے کے بعد میں عدالتوں میں پیش نہیں ہورا لیکن مشورہ دینا میرا کام ہے اور میرے کلائن مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں عمران خان کے وقیل احمد تاریخ رحیم میرے شائل ہے کلائن ہے لہٰذا میں نے ان کو مشورہ دیا تو اس میں کونسی بلی بات ہے میں قانونی ماہر ہوں جو لوگ اتراز کر رہے ہیں وہ اتراز یہ کر رہے ہیں کہ بطور چیف جسٹیس چونکہ آپ کے سامنے ساری فائلیں ساری چیزیں موجود تھیں اور آپ ایک اہم ذمہ دار عزت مار چیف جسٹیس تھے لہٰذا آپ کو اس انداز میں مشورہ نہیں دینے چاہیے آپ نے فائل بھی بتائیے آرٹیکل بھی بتائیے آپ نے صفحہ نمبر بھی بتائیے آپ نے ساری چیزیں بتا دی اور فون پہ بتا رہے ہیں آپ باتشیت کریں یہ پڑھو یہ دیکھ لو جہاں سے وے آؤٹ مل جائے گا اور پھر اسی طرح ساسو مانے جسے لگا تھے کہ ہم ساری رات بیٹھ بیٹھ کے دعائیں کریں عمران خان کے لیے اور منی وفتر کی جو پیغام دیا تو منی وفتر نے ایک کارٹون نمہ تصویر بیجی جس میں داتوں کے ریچے کنگلی دبائی ہوئی تھی جس کا اشارہ یہ تھا باز بے باز ساسو مان خموش مٹھر کو زیادہ گل نکرنی مہنہ گل بچ جائے گی لیکن گل وٹ چکی ہے یعنی وہی بات کہ آواز ہر طرف سے سنائی دی رہی ہے مختارہ گل وٹ گئی ہے کابو نہیں آرہی تو پھر یہ جو مشہور جملہ جو ہے تو مختارہ گل وٹ گئی ہے یہ تو پھر تاریخ کا حصہ بن گئی ہے اور اس میں سچوچ بات بڑھ گئی ہے کہ جس طرح احمد طارق رحیم کو گائٹ کر رہے ہیں ساکم عصار جس طرح ساکم عصار کا دور جو ہے وہ بھی بڑا متنازع اور اس میں بڑی تنقید ہوئی جس انداز میں اب ریفرنسز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جوٹیشل کمیشن میں جناب بھیجے جائے گا ریفرنسز عزت ماب عمر اطاف بندیال کے خلاف یا مختلف ججز کے خلاف تو پھر اور دوسرا ایکٹ بھی بن چکا ہے وہ ایکٹ جو بننے سے پہلے جو ہے جس پہ حکم امتنائی آٹھ حکنی بینجے دے دیا تھا اس پر بھی بات ہوگی کیا یہ آٹھ حکنی بینج چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے اس کی بات پارلیمنٹ نے تو ریجکٹ کر دیا پارلیمنٹ نے نہیں مانی حکومت نے نہیں مانی کابینا نے انکار کر دیا پھر معاملات آئیں گے وہی ستائیس اپریل کو پیسے کیوں نہیں دیئے سکورٹی کیوں نہیں دی الیکشن کیوں تاخیر کا شکار ہوا تو پھر بعض سوال یہ ہو رہی ہے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا آئین پاکستان میں صرف ایک ہی شک ہے نوے دن کے الیکشن کی میں اور آپ تو یہی کہتے ہیں کہ شک ہے تو اس پر شک کا عمل درامت ہونے چاہیے لیکن حالات ایکار مختلف ہیں لہذا اس میں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے سامنے آ رہے ہیں اور یہ ایسا ہوتا ہے جب حالات اچھے نہ ہوں حالات غیر معمولی ہوں تو سب کچھ بہت سی چیزیں غیر معمولی دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ غیر معمولی لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبوے دن کی پاپاندی صرف پنجاب اسمبلی پر ہے وہ کیوں کی بھی کہے گی اسمبلی بھی تحلیل ہوئی ہے وہاں نبوے دن کی بات کیوں نہیں کرے وہ کیا پاکستان سے الگ کوئی ریاست ہے یا وہاں کوئی اور قانون لاغو ہوتا ہے لہذا متنازع ہو گیا یہ معاملات اب سب کچھ متنازع ہے یعنی پارلیمنٹ کے فیصلے جو ہیں اس کو عدالت متنازع کہہ رہی ہے اور عدالت کے فیصلوں کو پارلیمنٹ ریجیکٹ کر رہی ہے متنازع کہہ رہی ہے پھر بات کیسے بنے گی ایکٹ بن چکا ہے ایکٹ پر عمل درامت ہوا تو اب کیا ہوگا اب سوگو موٹو جو ہے وہ سب ایک باقیہ گا تین رکنی نیش فیصلہ کرے گا جس کو ہیٹ کریں گے عزی فائز عیسیٰ تو کیا کوئی نیا کام دکھائیں گے ہوگا نیا کام تو ہوگا کیونکہ جب کہتے ہیں جب گنجلہ تے گنجلہ پیجن تیورپا جی انہوں نے صدہ وکھرا ترل لی انہوں نے کڑن لی گنجلہ توں کچھ نہ کچھ تے نوا کرنا پہندا ہے تو نیا کرنا پڑے گا پارلیمنٹ جو ہے اسے لئے گھوٹ کس لی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے اسے تائیس اپریل کو اعتماد کا ووڈ لے لے اور اس کے بعد کوئی سخت فیصلہ ایسا کر کے دکھائیں کہ آپ کے سامنے کے سب لوگوں کے رونٹے کڑے ہو جائیں یعنی حلچل مجھے کہ یہ کیا ہو گیا انہوں کا خیال ہے کہ نہیں ان کو لاکن ناہل کر دیا جائے کچھ سے پہلے ان کا خیال ہے کہ وہ ستائیس اپریل کو اپنے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووڈ پھر سلے لیں اور پھر تازہ دم ہو کے آجائے میدان میں اتر ہیں لگو اٹھ کس لیا حکومت نے حکومت جارہانہ کلنا چاہ رہی ہے احمد خان صاحب احمد خان صاحب انہوں نے بھی جو وزیراعظم کے مشیر ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی وزیراعظم آزم نزیز تارن نے بھی پریس کانفرنس کی دونوں تیمیل ایچے کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے آئین و قانون کی بات کی ہے کہ اگر عدالتی نظام پر لوگوں میں بد اعتمادی ہو جائے تو پھر کہاں جائیں گے ایک طرف عدالتی نظام پر بد اعتمادی ہو گئی ایک طرف الیکشن پر بد اعتمادی ہو گئی تو پھر ریاست کا کیا بنے گا پارلیمانی نظام کا کیا بنے گا اس میں اصلاحات کیسے ہوں گی انتخابی اصلاحات کیسے ہوں گی مردم شماری کے جو ریزلٹ آئیں گے اس سے پہلے صوبائی الیکشن کیسے ہوں گے پرانی مردم شماری پر صوبائی الیکشن اور نئی مردم شماری پر قومی الیکشن یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ پھر حلقہ بندیوں بھی بدل جائیں گی کہیں کم ہو جائیں گی نشیستیں کئی زیادہ ہو جائیں گی صوبوں میں تو چاروں صوبوں میں کس طرح یہ جو جب جہتی کی زنجیر ہے یہ کیسے قائم رہے گی تو سوالی انشان تو بہت سے ہیں بہت سے معاملات ہیں لیکن یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یہ آڈیوز دواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اور ان تمام آڈیوز سے جو چیز نکل رہی ہے وہ سارے راستے کدھر جاتے ہیں زمان پاک کی طرف کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب تو ہے وہ بہال ہو جائیں وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں یا الیکشن ہو جائیں ان کو بھاری مینڈٹ مل جائیں اور وہ پھر الیکشن جیت کر آ جائیں اور پھر آکے وہ اپنی کارروائی کریں اپنا تخت سمالے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ عزامات بہت زیادہ ہیں مقدمات بہت زیادہ ہیں الیکشن کے حالات موجودا نہیں ہیں معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوئی روزگار کے معاملات جو ہے وہ بہت بتر ہو چکے ہیں سیاسی بوران جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے آئینی بوران وہ بڑھتکا ہے پھر معاشی بوران بھی ہے ایسے میں کس طرح معاملات سیدھے ہوگی معاملات سیدھے ابھی نہیں ہو رہے بلکہ اب دوبہ دو لڑائی کا وقت آ گیا اور وہ جو دنگل کا فائنل راؤنڈ ہے وہ چل رہا ہے اچھا ہاں جاتے جاتے بتاؤں گا میں نے آپ کو بتایا کہ زمان پارک میں وہ جو محبتوں کا مندر ہے عمران خان کا وہاں بڑی دونک پھر سے ہوئی اور وہاں کیا ہوا کہ اید ملن پارٹی میں آئی عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے راجہ اندر بن کے وہاں بیٹھے خواتین بھی تھی نوجوان بھی تھے حلہ گلہ بھی تھا اور اس حلہ گلہ میں فضل الرحمن بھی نظر آئے فضل الرحمن کیسے نظر آئے ایرانگی کی بات ہے نا فضل الرحمن کی ڈمی لائی گی اور پھر اس پہ جگتے کی گئے پھر اس کو نشانہ بنایا گیا تنقید کی گئی تو یہ معاملہ جو ہے یہ کنی نئے نہیں ہے پہلے بھی ڈیزل 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 کہا کرتے تھے حکومت کے دوران سابق وزیراعظم بہت نام ان کا لیتے تھے حالانکہ ان کے دور میں بھی ڈیزل کا بہران تھا تو وہ کہتے تھے ڈیزل چونکہ دوسری جانے پہ لہٰذا ہمارا بہران ہے اس وقت بھی فضل الرمان کی ڈمی لاکھ اس پر تہاشا جگتے کی اور دل کی بھڑاس نکالے عمران خان صاحب نے بھی اور پھر آنیوں نے بھی اس طرح زمان بھارک میں لیکن یہ سلسلہ کوئی اچھا نہیں ہے اگر یہی سلسلہ چل نکلا تو کہاں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کل عمران خان کی ڈمی آئیں گی مختیوی جلسوں میں مختیوی جلاسوں میں مختیوی فنکشنوں میں یا سابق خاتونیں اول جو پردہ دار خاتون ہیں ان کی ڈمی آگئی اور پھر ان پر جھکتے گی کیا پامبر بلن گئے پامبر سے پر بلن گئے جتوسی بلو دی بیلٹ کھٹ ہو گئے دوسرے ان کے ساتھ پابند کا ساتھ گئے اب یہ معاملات علجتے جا رہے ہیں سنجن کی طرف نہیں آ رہے ہیں لیکن سلجانہ تو پڑے گا میں تو اس معاملات میں خوش ہوں لوگ پریشان ہیں لیکن میں خوش ہوں میں اس بات پر خوش ہوں کہ یہ معاملات جب تک آخری حد تک نہیں پہنچیں گے آخری نحش تک نہیں پہنچیں گے جب تک ان کی پابندیاں نہیں لگ سکیں گے انہیں محدود نہیں کہہ جا سکے گا آئین و فانون پارلیمنٹ کے تھے پارلیمنٹ بالا ہے پارلیمنٹ فانون سازی کرتی ہے پارلیمنٹ کو فانون سازیاں ابھی مزید کرنی پڑیں گی ترہ مہیم کرنی پڑیں گی اور اسی طرح عدالت کو پابند کرنا پڑے گا کہ اگر ترسٹ ایکی ان سے تشریح مانگی گئی تھی تو تشریح چاہیے تھی اس کو ری رائٹ کرنا ان کا حق نہیں تھا یہاں بھی انہیں پابند کرنا پڑے گا تو ابھی بہت کوئی دیکھنا باقی ہے چلیں انتظار کریں دو چار دن اس ہفتے میں بہت کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا اور کل ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف جو ہے توہین عدالت کا ایک مقرمہ بھی اور دائر وجہ ان کو پھر طلب کیا جائے لیکن ستائیس کو وہ کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے وہ پھر لے سکتے ہیں آج اتنا ہی پھر ملیں گے نئے موضوعوں کے ساتھ نئے انمان کے ساتھ زیادہ زیادہ درخواست کا آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھڑے کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ علیہ وسلم